بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سب سے پہلی ہیڈ لائن ہے مدینہ کی مارکیٹ میں نے موسم کی تازہ خجورے دوسری مین ہیڈ لائن ہے جوڑوان بھائیوں نے خودکار سینیٹائزر ریپورٹ تیار کر لیا تیسری مین ہیڈ لائن ہے آن لائن شاپنگ سارفین کے حقوق کیا ہیں چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے ناظرین ہنڈی کا کاروبار کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار ہماری آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے ناظرین چوری اور ٹکیتی کی چھبیس ورداتوں میں ملوث گروہ گرفتار ناظرین چلتے ہیں خبروں کی تفصیل میں تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی خبر سے آپ رہیں باخبر خبریں تفصیل کے ساتھ مدینہ کی مارکیٹ میں نئے موسم کی تازہ خجوریں سعودی عرب مدینہ منورہ کی مارکیٹوں اور منڈیوں میں نئے موسم کی تازہ خجوروں کی پہلی کھیپ پہنچ گئی ہے سعودی خبر رسائے دارے ایس پی اے کے مطابق ملک بھر میں خجوروں کے موسم کی تازہ پیداوار کا آغاز مدینہ منورہ سے ہو گیا ہے اور اتانہ، اربیہ، لونہ، مساد اور دیگر قسم کی خجوریں مارکیٹ میں وافر مقدار میں نظر آنے لگی ہیں دوسری طرف نخلستانوں کے ملکان تازہ خجوریں دھڑا دھڑ مارکیٹ میں بھیج رہی ہیں مدینہ منورہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق تازہ خجوریں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں باغات کے ملکان کا کہنا ہے کہ خجوریں زیادہ دن مہنگی نہیں رہیں گی کیونکہ جیسے جیسے گرمی کا موسم شدت پکڑے گا ویسے ویسے خجوریں تیزی سے پکنے لگیں گی اور جب پکی خجوروں کی رسط بڑھ لے گی تو نرخ کم ہو جائیں گے خجوروں کی مارکیٹوں کے تاجروں کا کہنا ہے کہ تازہ خجوریں رتب کلاتی ہیں زیادہ دن تک نہیں چلتی جلدی خجوریں پکنے لگیں گی پھر اجوہ صفوائی امبر اور المجدول خجوریں مارکیٹ میں نظر آنے لگیں گی ناظرین چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی تفسیر کی طرف کہ جوڑوان بھائیوں نے خودکار سینیتائزر ریبورٹ تیار کر لیا سعودی عرب میں جوڑوان بھائیوں نے خودکار سینیتائزر ریبورٹ تیار کیا ہے الاربیہ نیٹورک کے مطابق دو بھائی اماد اور ماز علمودی کی عمر چودہ برس سے زیادہ نہیں دونوں نے ملیشیا میں زینی حساب کے بین القوامی مقابلے میں مسلسل دو مرتبہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی کرونا کے دنوں میں ہاؤس اسولیشن کے دوران ملنے والے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خودکار سینیتائزر ریبورٹ تیار کیا ہے اماد اور ماز نے بتایا کہ کرفیو کے دوران چوبیس گھنٹے گھر میں گزار رہے تھے خیال آیا کیوں نہ آن لائن مسنوی ذہانت کے لیے ریبورٹ پروگرامنگ کی تعلیم اور ڈیزائن سیکھا جائے خیال کے آتے ہی اس پروڈیکٹ پر کام شروع کر دیا تیگ کیا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خودکار سینیتائزر تیار کریں گے اماد اور ماز نے مزید بتایا کہ کرفیو کے دوران خودکار سینیتائزر ریبورٹ پر کئی تجربات کیے حالات معمول پر آئے تو ریبورٹ پر پروگرامنگ کی کئی طرح میم کی اب یہ ریبورٹ اندہ طریقے سے کام کرنے لگا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ جیسے ہی کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے ریبورٹ سکھ سگنل اور الارم بجا کر آنے والے کو متبع کرتا ہے کہ سینیتائزنگ ضروری ہے سینیتائزنگ سے فارغ ہونے پر ریبورٹ گرین سگنل دیتا ہے اماد اور ماز کا کہنا ہے کہ یہ کام کرونا کی وبا سے نپسنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ایک کوشش ہے ہمارا خواب تھا کہ وبا سے نپسنے کے سلسلے میں ہمارا بھی حصہ ہو یاد رہے کہ ماز اور اماد جوڑوا بھائی ہیں دونوں یوسی ماز میں پہلی پوزیشنیں حاصل کیے ہوئے ہیں یہ بارہ سے چودہ برس کے لیے سپیشل پروگرام ہے اس عمر میں بچوں کی ذہنی نشنمہ تیزی سے ہوتی ہے یہ پروگرام بچوں کی زندگی کے ابتدائی بارہ سال سے استفادے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری عام خبر کی طرف آن لائن شاپنگ سارفین کے حقوق کیا ہے سعودی آر میں آن لائن شاپنگ کے بڑھتے ہوئے رجان نے لوگوں کو اپنی ضرورت کے حصول کے لیے ایک آسان اور تیز راستہ فرہام کیا ہے ان غیر یقینی حالات میں سارفین کے حقوق اتنے واضح کبھی نہیں ہوئے جتنے کے اب ہیں سعودی آر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران سٹوروں کی بندش کی ویا سے گزشتہ کچھ مہینوں میں آن لائن خریداری میں اضافہ ہوا ہے تاہم اشیاء کی ترسیل میں تاخیر ناکس اشیاء کی فرہامی گمشدہ اشیاء کے ساتھ پیکنگ کی پوری قیمت ادا کرنا اور کمپنیوں کی جانب سے چیزیں واپس کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری ایم سی آئی نے آن لائن خریداری سے پہلے سارفین کے تخفز کے لیے چار سفارشات مرتب کی ہیں ایم سی نے آن لائن سارفین اور ان کے حقوق سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں ایسے آن لائن سٹور سے خریداری کرنے کی سفارش کی ہے جنہوں نے تجارتی ریجسٹریشن نمبر حاصل کی ہیں یا وہ وزارت کے ای کامرس پلیٹ فارم معروف کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں ایم سی آئی کے مطابق شپمنٹ میں پندرہ دن سے زیادہ کی تاخیر ہونے کی صورت میں سارفین کو اپنے آرڈرز کو منسوق کرنے اور مکمل رقم کی واپسی کی اجازت ہوگی انہیں خریداری کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن یا تیار کی گئی اشیاہ کو چھوڑ کر سات دن کے اندر خریدی گئی اشیاہ کو واپس یا تبدیل کرنے کا حق ہے وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شپمنٹ میں تاخیر ہوتی ہے تو آن لائن سٹورز کو خریداروں کو اگاہ کرنا چاہیے اور سمان کی فرامی کے لیے ایک ڈیڈ لائن بتانا ضروری ہے اگر سارفین آن لائن سٹور کے سرکاری چینلز کے ذریعے اس میں غلطی نوٹس کرتے ہیں تو ان کی آرڈر میں ایڈجیسمنٹ کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت ہوتا ہے نیجی شعبے کی کارکن زینب محمد کو ایک بڑی پرچون چین سے آن لائن خریداری کے دوران زہمت ہوئی تھی جس نے ان کی شپمنٹ دو ماہ تک منتوی کر دی تھی زینب نے سعودی مملکت میں کرونا وائرس کی ویسے کی جانے والی مکمل لاکڈاؤن اور تمام تجارتی سرگرمیوں کو بند کرنے سے پہلے انشیا کا آرڈر دیا تھا انہوں نے آرڈ نیوز کو بتایا میں خود سٹور جانے کی مزمرات کو جانتی تھی کیونکہ ہمیں گھر میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی اور اس وقت صرف کھانے پینے کا سمان خریدنے کی اجازت دی گئی تھی میں نے آن لائن خریداری کا انتخاب کیا اور سٹور نے خریداری کے بعد مجھے دو ہفتے کی ترسیل کی تاریخ پر ای میل کی سٹور کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن آئی اور گزر گئی زہینب نے کسٹمر سرویس سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے سٹور کو کم از کم دس بار میل کی اور ان سے اپنی خریداری کے بارے میں پوچھا لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا زہینب نے بتایا اس وقت لاکڈاؤن کی ویاسے ڈیلیوری کمپنیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا لیکن متعلقہ حکام نے ان کی فرامی جاری رکھنے کے لیے انہیں صحیح اجازت نامہ فرام کیے تھے لہذا اس میں کوئی عذر نہیں تھا ایک مہینہ گزر گیا اور پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا اور میں نے شکایت کرنے میں تاخیر کی جب زہینب کو دو ماہ بعد بھی سٹور سے مناسب جواب نہ ملا تو انہیں شدید غصہ آیا سٹور کا اسرار تھا کہ یہ آرڈر دو شپنگ کمپنیوں کے ماہ بین تھا تاہم کرونا وائرس کے پھیلاو اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی ویاسے ان سے آرڈر کی ترسیر میں تاخیر ہوئی زہینب کے بقول یہ نقابل معافی تھا انہوں نے میرا آرڈر منسوخ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے مجھے ترسیر کی تاریخ فرام کرنے سے انکار کر دیا اور مجھے شپمنٹ نمبر فرام کرنے سے بھی انکار کر دیا زہینب نے شکایت فرام بھرا اور بتر گھنٹوں کے اندر انہیں ان کا آرڈر مل گیا انہوں نے مزید بتایا کہ آن لائن سٹورز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارفین کے حقوق ہیں اور وہ سٹورز لاک ڈاؤن سے متاثر نہیں ہوئے تھے انہوں نے وزارت کی تیز رفتار کا روائی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ بھی بوت ہوتی ہے لیکن انہوں نے صورتحال کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہوئے معاملات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی طرف کہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ہنڈی کا کاروبار کرنے والے بنگلہ دیشی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے غیر قانونی طریقے سے ہم وچوں سے رقمیں جمع کر کے بیرونے ملک سمگل کر رہے تھے اخبار چوبیس کے مطابق وزارت داخلہ نے سنیپ چیٹ کی اکاؤنٹ پر دیان میں واجہ کیا کہ بنگلہ دیشی جارالحکومت ریاض کے الدیرہ محلے میں ایک فلیٹ کرائے پر حاصل کیے ہوئے تھے یہ محلہ ریاض کے جنوب میں واقعہ ہے جہاں بنگلہ دیش کے علاوہ پر سخیر کے دیگر ملکوں کے باشندے کثیر تعداد میں عباد ہیں بنگلہ دیشی فلیٹ کو ہنڈی کے کاروبار کے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے تھے ہم وطنوں سے خاص فیس کے بدلے رقمیں ان کے گھر پچا دیتے تھے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریاض پولیس نے مصدقہ معلومات ملنے پر بنگلہ دیشیوں کے ٹھکانے پر چھاپا مارا جہاں سے ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو لاکھ نو ہزار ریال برامت کر لیے بیان کے مطابق ملزمان کے ٹھکانوں سے ہنڈی کے کاروبار کے ریجسٹر بھی ملے جن میں رقمیں بھیجنے والوں کے نام رقم اور بنگلہ دیش میں ان کے ازا کے نام اپتے دش تھے کاروبار کرنے والوں کو حراست میں لے کر پوچھ کچھ کی جا رہی ہے تاکہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکے ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری اور عام خبر کی طرف چوری اور ڈکیتی کی چھبیس وارداتوں میں ملوث گروہ گرفتار مدینہ منورہ ریجن کی پولیس نے چوری، ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث نو رقمی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان میں آٹھ سعودی اور ایک عرب ملک سے تعلق رکھنے والا غیر ملکی شامل ہے سعودی خبر ایسا ایجنسی کے مطابق مدینہ منورہ ریجن کے پولیس ترجمان کرنل حسین الگہتانی نے بتایا کہ پولیس کو چوری اور ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں ملوث ملزمان کی تلاش تھی جن پر مقدمات درج تھے پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو یمبو شہر میں گرفتار کیا گیا جن پر بند سکولوں، تجارتی مراکز اور غیر ملکی کرکنوں کی رہائش میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا اتظام تھا ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے چھبیس وارداتوں کا اطراف کیا ہے گروہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے ان کے خلاف ابتدائی ایف آئی آر درج کر کے کیس پروسیکیوشن کے ادارے کو ارسال کر دیا گیا ہے جہاں مزید تحقیقات کے بعد چلان کریمینل کوٹ میں پیش کیا جائے گا ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں ملتے ہیں نیکس بلوٹن میں خاص خبروں کے ساتھ نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ